بیسیکلی جو ہے بڑا خطرناک اور بڑا دردناک حادث ہے میں آپ کو بتاؤں یہ معاملہ جو ہے میں دوزار پندرہ سے لڑ رہا ہوں ہائی کوٹ کے اندر جب سے میری سنگیان میں آیا ہے کہ بوائلر دیپارٹمنٹ میں اس پرکار کی ریگولارٹی ہوتی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ بوائلر چیز کیا ہوتی ہے عام جنتہ کو پتا نہیں ہوتا ایک چھوٹے سے اس کے اندر کہہ سکتے ہیں ہمارے گھر کے اندر ایک کوکر ہوتا ہے وہی کتنا بڑا چلتا فرتا بمب ہوتا ہے تو بوائلر جس تو بہت لارس سکیل کے اوپر جو ہے ہائی پریشر یونٹس ہوتی ہیں اور اس کے اندر جو ہے چاہے آپ کی ڈائنگ انڈسٹری ہو ریفائنریز ہو چاہے آپ کی جو دوسری بڑی بڑی تھرمل انڈسٹریز ہو سب ہی انڈسٹریز کے اندر جو ہے اس کا یوز ہوتا ہے کئی جگہ پر بجلی بنانے کے لیے یوز ہوتا ہے کئی جگہ پر آپ کا کپڑا کپڑے کی جو میل ہوتی ہیں اس کے اندر بھی یوز ہوتا ہے تو ایسے میں جو ہے ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئ بھی انڈسٹریز کے اندر بھارت کے اندر کانون بنایا گیا تھا کہ یہ بہت ٹیکنیکل چیز ہے اور اس کا کیونکہ آپ کو وہاں پر ٹیمپریجر بھی مینٹین کرنا ہے پریشر بھی بلکل ایکز ایک اکیوریٹ مینٹین کرنا ہے اور اسے کب تک چلانا ہے اور کب بند کرنا ہے ان سب چیزوں کے رولز یہاں پر پرسکرائب ہیں جی انیس سو تئیس کے اندر بھارت کے اندر ایکٹ بنایا گیا تھا انڈین بوائلر ایکٹ اس ایکٹ کے جو ہے پراؤدھان بھی کیے گئے تھے اور اس ایکٹ کے بعد میں جو جتنا بھارت آجاد ہوا تو سٹیٹس نے الگ الگ رول بنائیں ایسے ہی پنجاب نے بھی رول بنائیں بعد میں جو ہے ہریانہ الگ بننے کے بعد میں ہریانہ نے بھی رول بنائیں سمسیہ کیا ہے کہ ان کا ایمپلیمنٹیشن یہاں پر نہیں ہوتا ہے میں آپ کو بیسک بتا دوں کہ بوائلر جو ہیں بوائلر اپریشنل اٹین� ہوتے ہیں بی او اے بی او اے کے بینا کوئی بوائلر چل نہیں سکتا ہے اور ان کے اوپر جو ڈیسک پہ سپروائیجنگ کیپیسٹی میں بی او ای یعنی کی بوائلر اپریشنل انجینئرز کا ہونا جروری ہوتا ہے یہ ایک بھارت کے قانون کی ایک منڈیٹ ہے جو کی عام طور پر نورمل چیزوں میں نہیں ہوتی لیکن کیونکہ بوائلر سپیشل چیز ہے وہاں پر اس طرح کی منڈیٹ رکھی گئی ہے تو میں اس کا کیونکہ پانی پت سے ریلیٹیڈ ایک بات ہوئی ہے تو میں پانی پت کا سب سے پہلے میں بتا دوں کی پانی پت کی میرے پاس میں رٹی آئی میں انفرمیشن آئی بڑا درمہ گیا پون ستھیتی ہے پانی پت کے اندر میں آپ کو بتا دوں کی ایلگ بگ جو ہے یہ پچیس بوائلرز کی تو میرے پاس میں یہاں پر ڈیٹیل ہے آپ دیکھیں گے پانی پت ریفائنری کے اندر جو ہے ٹوٹل ہائی کیپیسٹی اور ہائی پریشر بوائلرز ہیں تو اس قائدے سے یہاں پر آپ کے پاس میں چھتیس تو کم سے کم جو ہے ایک شفٹ کے لیے چھتیس کیونکہ شفٹ آٹھ گھنٹے سے زیادہ کی بھارت کے قانون کے حساب سے آپ کام نہیں کر سکتے تو یہ دی چوبیس گھنٹے بوائلرز چلتا ہے تو ایک بوائلر کے اوپر کم سے کم تین بوائلر آپریشنال انجینئر بھارت کے قانون کے حساب سے ہونے چاہیے لیکن ستھیتی کیا ہے ستھیتی میں آپ کو بتا دوں کی ستھیتی یہ ہے کہ کل ایک ستیس ایمپل�وئی جو ہے ان میں سے پچیس جو ہے ان میں سے پچیس بوائلرز کے اوپر ایک ستیس ایمپلوئی جنہو نے پوائنٹ کیا ہے اور ایک ستیس میں سے کل تین ایمپلوئی ہے جن کے بعد میں بوائلر ٹیننٹ سرٹیسگیٹ ہے اور یہ جانکاری آپ بتا رہے ہیں کہRTI میں جو جانکاری میندی ہے وہ ہے جسے حریادہ سرکار بھی ایڈمٹ کر رہی ہے حالانکہی ریفائنری tortalon نے دینائی کیا ہے اس کے اوپر بی Language ہوگی حریانہ سرکار اس چیز کو ایڈمیٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پر ایسا چل رہا ہے لیکن دپارٹمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ آپ جو ہے ہم وہاں پر ان کو کہہ چکے ہیں کہ آپ اس کی ڈیوگوٹمنٹ کر لیں لیکن سمجھ سے ایک اور بہت بڑی چیز ہے کہ ان کے اوپر سپروائزنگ کیپیسٹی میں بوائلر آپریشنل انجینئر ہونا جروری ہے پانیپت ریفائنری کے اندر جو ہے میں آپ کو ایک جگہ کی ڈیٹیل دینا چاہوں گا کہ بوائلر انجینئر کے اندر جو ہے آٹھ بوائلر جو انسٹال کیے گئے ہیں پروڈکشن یونٹس کے اندر اس کے اندر بوائلر اٹینڈنٹ نہیں ہے ٹوٹل یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ اس جگہ پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آؤٹ آف تھرٹی فائیو جو اوپر ون تھرٹی فائیو کا ٹوٹل ہے یہاں پر میں نے جیسے لگایا یہاں پر تو تھرٹی فائیو کے اندر سے کےول تین کے اوپر سٹیپکیٹ آئے تھے ٹیک ہے ایسے ہی بوائلر انجینئر کی الگ سے ہی سوچنا میرے پاس اپ لفظ ہے کہ بوائلر انجینئر جو ہیں جیسے یہ دیکھئے ایک سو اندیس بوائلر الگ الگ پروڈکشن یونٹ کے سو بندے کام کر رہے ہیں ان سو بندوں کے پاس میں کوئی بوائلر اٹینڈنٹ کا سٹیپکیٹ نہیں ہے تو ایسے میں انکمپیٹنٹ لوگ بوائلر کو چلا رہے ہیں ہونا یہ چاہیے کہ ایک بوائلر پہ تین اٹینڈنٹ ہونے چاہے ہیں یہاں پر چھتیس کے اوپر کوئی بھی اٹینڈنٹ نہیں ہے اور یہ جان لے واہ ہے یہ جان لے واہ ہے نسچی طرح سے یہ دی آپ گلت پریشر بنائیں گے گلت طریقے سے اسے اوپریٹ کریں گے تو آدمی ویقتی جو ہے بوائلر کا فٹنا جو ہے آپ کو پتہ پتہ ہے پیچھے انٹی پیسی کا ایک آجسہ ہوا تھا اتر پردیش کے اندر بڑا بیانک آجسہ ہوا تھا دردناک ایسا ہی آجسہ جو ہے یہ آج پانی پتری فائنری کے اندر ہوا ہے لیکن یہ تو سرکاری ہے یہ دی ہم پریویٹ کے دیکھیں تو چھوٹی چھوٹی انٹس کے اندر گرگاہ و فرید آباد کی آپ نکالیں گے انفرمیشن تو بہت زیادہ انفرمیشن ہے پیچھے جلندر کے اندر بھی بڑا خطرنا کاریتا ہوا تھا پانی پتری بھی بہت ساری فیکٹریہ ہیں یہ بلکل ہے چھوٹی چھوٹی ہینڈلون کی فیکٹریز ہیں یہاں پر نہیں ہو سکتا بڑی جو فیکٹریز ہیں کپڑے کی جتنی فیکٹری ہے بینہ بوائلر کے وہ چلیں گی نہیں چل کیسے رہا یہاں پہ جو لوگ یوگیاں نہیں ہیں ان کو وہ نوکری وہ ذمہ داری کیسے دے دی گئی جی یہ دیکھئے یہ تو غزب کی چیز ہے تو میرے پاس میں اس کی ایک الگ سے میں نے ایک جو ہے پی آئیل ڈالی ہوئی ہے وہ پی آئیل جو ہے بائی چانس کل ہی لگی ہوئی ہے اس پی آئیل کو میں نے اس سے پہلے 2015 میں بھی ڈالا تھا تو اس میں کیا ہے کہ ہریانہ کا بوائلر جو ڈپارٹمنٹ ہے جو کی چیف بوائلر انسپیکٹر اسے گوان کرتا ہے تو ان کے پاس میں یہ کوئی بھی بوائلر اپریشنل اٹیننٹ ہو یا انجینئر ہو اسے یہ سرٹیفائی کرتے ہیں کہ آپ ہریانہ میں کام کرنے کے لائک ہو اس کے بعد میں جا کر کے آپ ہریانہ میں کسی بھی انڈسٹری میں کام کر سکتے ہو لیکن میرے پاس میں سوچنا اپلپد ہے کی کیونکہ ہریانہ میں اس سے پہلے نہیں ہوتی پریقشہ اس بار ہی پریقشہ ہوئی ہے اس پریقشہ کے اندر بھی بہت بڑا گھوٹالا ہے اس کے میرے پاس میں کاغج آئیں گے اور میں نے بلائیا ہوا ہے ان کاغجوں کے آنے کے بعد میں آپ کا آلکسی کھلاسہ کروں گا کی پریقشہوں میں کس پرکار دھاندلی کی گئی بندوں کو بٹھا کر کے وہاں پر گلت بندوں کو کس پرکار سے پاس کروایا گیا ہے بوائلر اپریشنل اٹیننٹ میں خیر تو اس میں جو چیز ہے یہاں پر میترپورن ہے کی میرے پاس میں آر ٹی میں سوچنا ابلپد ہے کی کانپور سے کئے بورڈ سے ہی سے پہلے جو ہے بہت سارے بوائلر اٹیننٹس جو ہے کانپور سے پریقشہ پاس کر کے اریانہ میں آتے تھے اور چندیگر سے سرٹیفیکٹ لیتے تھے اور اس کے بعد میں فیلڈ کے اندر کام کر رہتے تھے ایسے سیکڑوں ماملی ایسے ہیں جہاں پر فیک سرٹیفیکٹ کانپور کے پانیپت میں ہی جاری ہوئے ہیں اور اس کے بعد میں لوگوں نے ان کو لے کر کے نوکریاں آتا ہے ہاتھیا رکھتے ہیں اس دعوے کا ادھار اس دعوے کا ادھار آر ٹی کانپور بورڈ سے ہم نے آر ٹی مانگی چوبیس کی تو میرے پاس میں بلکل کنفرم ریپورٹ ہے جن کا وہاں پر کانپور کے اندر ریکورڈ بھی ایک جیسٹ نہیں کرتا کئی جگہ رولمبرز بھی ایک ہی ہیں اور دو الگ الگ بندوں کو جو ہے انہوں نے کر دیا تو میں آپ کو وہ جو ہے جو کل لگی ہوئی ہے پی ایل کیونکہ اس میں ایک اور میری فائل تھی وہ بھی فائل مجھے ڈوننی ہوگی اس میں لیکن میں نے ٹائپ کر کے وہ سارے سارے ڈاکمنٹس جو ہے لگا رکھی ہیں تو میں آپ کو فیک سرٹیفیکٹ کی ڈیٹیل ایک بلکل سی دی سی دی دکھا دیتا ہوں یہ سرٹیفیکٹ دیکھئے یہ سارے کے سارے سرٹیفیکٹس فیک ہے تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے سریندر کمار سن آف دکھی رام رامفل سنگھ سن آف تیلو رام سنگھ سرٹیفیکٹ دوگوں کے ایک ہی نمبر اچھے یہ بلکل رول نمبر سارا کا سارا جی رول نمبر ایک ہے تو ایسے ہی جو ہے یہاں پر اب کوئی ویکتی اس پرکار کا نہیں exist کرتا ہے جیسے یہاں پہ دیکھئے سرے چند شرما سن آف ماخنلال شرما تھا ٹھیک ہے تو ان کا ایک سرٹیفیکٹ کا نمبر دیکھئے لیکن یہ سرٹیفیکٹ اصلیت میں پرموت سنگھ ویشت کے نام پر ہے اچھا یہ ان کا سرٹیفیکٹ اور باقیوں میں انہوں نے لکھا ہے name of تو یہ ایسی جو person who actually past examination کو ویکتی ہی نہیں ہے ایسا اس میں جی no such role number exist in year اب یہاں پہ دیکھئے آپ نیچے یہ درمیندر سنگھ son of سو باران سنگھ ہے اس کو لیکن جو سرٹیفیکٹ ہے وہ ہے عمران خان son of حبیب خان کے نام سے لیکن یہاں پر جاری ہو کر کے انہوں نے باقاعدہ چندیگر چیپ وائلر انسپیکٹر نے ان کو ویریفائی کیا ہوا ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ سرٹیفیکٹس ہے میرے پاس میں سرٹیفیکٹس آپ چیپ وائلر انسپیکٹر کے پاس لیکے جائیں گے وہ اسے ویریفائی کریں گے تب جا کر کے آپ ریانہ میں کام کریں گے لیکن در بھاگے دیکھیں آپ بینہ کروس ویریفیکیشن کے آپ ان کو ویریفائی کریں گے یہ جانکاری کیسے آپ کے ہاتھ لگتے ہیں یہ رٹی آئی کانپور سے یہ رٹی آئی ہے یہ رٹی آئی انفرمیشن ہے اور باقاعدہ سرٹیفیکٹس میں میں نے ٹائپ کر کے پچھے لگائے ہوئے ہیں سبی کے سبی یہ سرٹیفیکٹس بھی دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے اوریجنل سرٹیفیکٹس الگ سے الگ فائل کے اندر رکھے ہوئے ہیں اس پرکار سے یہ سرٹیفیکٹ رہتا ہے فوم تو یہ پوری کی پوری آر ٹی آئی کے اندر انفرمیشن آئی ہوئی ہے اور یہ آر ٹی آئی کی انفرمیشن ہی میں نے یہاں پر لگائی ہوئی ہے کہ ان سب لوگوں کے پاس میں فیک سرٹیفیکٹ ہے آپ دیکھیں گے سارے کسارے کانپور سے اگزشٹ کر ہوئے میرے پاس میں کانپور کی پوری لیسٹ ہے باقاعدہ کہ اس حال میں کون کون سے لوگوں نے پاس کی ہے میرے پاس میں ساری لیسٹ ہے اس لیسٹ میں ان لوگوں کا نام نہیں ہے اچھا کنے بڑے سطر پر یہ جانلے واہ دھانلی ہو رہی ہے ہریانہ میں کسی طریقی کہ کوئی کاروائی کوئی شکایت نہیں ہو میں نے ہائی کورٹ کے اندر جا کر کے پی ایل ڈالی دو جار پندرہ میں ہائی کورٹ نے اوڈر کیا چیف ورلن انسپیکٹر کے ڈپارٹمنٹ کو کہ آپ اس کی جاج کیجئے جاج کے اوپر کاروائی کیجئے درباگے دیکھیں تین سال سے چیف ورلن انسپیکٹر کے آفیس میں اس ماملے پر کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے یہ درباگے ہو سکتا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی ایک بیقتی جو ہے پرائیوٹ انہوں نے کمپلین ڈالی پانیپت کے اندر کی پانیپت پہ نکلی بوائلر اوپریشنل اٹیننٹ کے سرٹیفیکٹ بن رہی ہے کمپلین ڈالی پولیس کو دی پولیس نے ریجسٹری نہیں کیا ایک سو چھپن تین میں انہوں نے درخواست دی مجیسٹریٹ نے افی آر کے ریجسٹریشن کے اوڈر دیئے اور افی آر ہو چکے دو سال سے ہریانہ پانیپت پولیس اس کو لے کر کے بیٹھی ہوئی ہے تو ایسے میں ہریانہ کے بوائلرز کی سرکشہ جو ہے میں تو یہ مانتا ہوں بھگوان کے حوالے ہمارے سرکار تو اس میں چھپ بیٹھی ہوئی ہے اور میرے پاس میں بقاعدہ ریپرزینٹیشنز ہے سی ایم وینڈو کی کمپلینٹس ہیں یہاں تک کہ پردھان مانے پردھان منتری کو بھی جو ہے اس کی شکایت کی جا چکی ہے باوجود اس کے ہریانہ کے اندر بیاپک سطر پر چل رہے گھٹالے کو کوئی بھی نہ تو سنگیان لینے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی اس کو دیکھنے کے لیے تیار ہے جی